اب پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں اب جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نے فینٹم سے حملے کی تیاری کر لی ہے اسرائیل کو پھاڑے گا ایران کا ایف فور فینٹم ابھی تک آپ نے ایران کے 48 بنکروں میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک گھاتک مسائلیں بم اور ڈرون دیکھے ہیں اب آپ دیکھیں ایران کا وہ خونی ہوائی لڑا کا جسے ایف فور فینٹم جیٹ کہا جاتا ہے یودھ کے میدان میں ایران کا یہ ہوائی لڑا کا کسی پریت سے کم ساویت نہیں ہوگا باز کی طرح جھپٹا ماننے والا یہ ایرانی لڑا کو جیٹ بہت بڑے مشن پر نکل چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایف فور فینٹم کو جنگ میں اتاننے کے لیے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ اور اسرائیل کو زبردست خوفیہ مات دی ہے اسلامی ریپبلک آف ایران ائر فورس اس وقت اسرائیلی مشن پر جھوٹی ہوئی ہے خوفیہ سوطروں کے مطابق ایران اسرائیل پر ایسا ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں نہ تو اسرائیل کو بھنک لگ پائی اور نہ ہی امریکہ ایران کے وار پلان کو سمجھ پایا تین سو دن سے زیادہ کی غازہ جنگ کے بعد اسرائیل پر ایران خاتک ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بایوسینہ کے خلاف ایران نے ان امریکی ویمانوں سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے جو ستر اور اسی کے دشک میں ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران نے بنکر سے ایف فور فینٹم لڑاکو ویمانوں کو جنگ کے میدان میں اتاننا شروع کر دیا ہے ذرا دیکھیں ایران اسرائیل کے کئی علاقوں پر کس طرح سے حملہ کرنے جا رہا ہے خبر کے دعویٰ کے مطابق ایران نے اس لیے اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائٹر جیٹ کو حملہ کرنے کے لیے تیار کر سکے دعویٰ کے مطابق اس وقت ایرانی بایوسینہ کے ٹاپ فائٹر پائلٹس نے ایف فور فینٹم سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پریکٹس شروع کر دی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر ایف فور فینٹم جیٹ سے بڑے ہوائی حملے کیے جائیں گے خاص طور سے اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر ایران کی خاص نظر ہے دعویٰ کے مطابق اگر ایران کے لڑاکو ایمان ایف فور فینٹم اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے امریکہ کے مو پر زوردار تماشا ثابت ہوگا کیونکہ ایران کے پاس جو فینٹم فور لڑاکو ایمان اس وقت ہیں وہ سبھی لڑاکو ایمان ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران اپنے مزائل اور ہوائی طاقت کے دم پر ہی اسرائیل کو گمبیر نتیجے بھگتنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران کی دھمکی کو پی ایم نیتن یاہو ذرا بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہیں ایران کی دھمکی کو پی ایمان خود درست کردید و فیلی میکنے که می تماما کشترها را با تیرول دانشنمان حسدهی را در تیرابان ها تیرول کنن تا که پیشن از دستعابی و اینرژی حسدهی باز نماند این موزیحکترین استراتجیست برای دستعابی و یک طرف سیازی برای اونا سفرگوهای مقابلی رہبر یک جلیان امرابی برای اونا سفرگوهای موزیحکترین استراتجیست برای دستعابی کیسے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ سے ایف فور جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا اور اب یہی ایف فور فینٹم جیٹ اسرائیل اور امریکہ پر بھاری پڑنے جا رہے ہیں قبر کے مطابق امریکی نیای ویبھاگ یعنی بی او جی نے ایران کو میکڈانل ڈگلس ایف فور فینٹم ویمان کے کلپورزوں کی تسکری کو لے کر بڑا کھلا سا کیا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ ایک امریکی ایرانی ایف فور فینٹم جیٹ کو زبردست ہوای طاقت دینے کے لیے لگاتار امریکہ سے جیٹ کے کلپورزوں کی تسکری کر رہا تھا دعوی کیا گیا ہے ایرانی جیمز بانڈ کے نام سے مشہور جیفری نادر نے کیلیفونیا اسٹھت کمپنی پرو ایرو کیپٹل کے ذریعے ایف فور فینٹم جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جیمز بانڈ جیفری نادر نے 2023 سے ایران کو لگ بگ 30 جیٹ ویمانوں کے لیے کلپورزے پہنچا دیئے تھے ایران کو امریکہ سے 1989 میں ایف فور فینٹم ویمان ملے تھے دعوی کیا جا رہا ہے ایران کے پاس بنکر میں 60 سے زیادہ ایف فور فینٹم فائٹر جیٹ موجود ہیں اسلامیک ریپبلک آف ایران ایئر فورز کے پاس اس وقت چار ایئر بیس ہیں جن پر لگ بگ 60 ایف فور جیٹ تینات ہیں ایئر بیس بندر ابباس بوشہر چہ بہار اور ہمادان میں ایران نے حملہ کرنے کے لیے ایف فور فینٹم تینات کر رکھے ہیں ایف فور دو سیٹو والا فائٹر جیٹ ہے پوری طرح سے لوٹ کیے گئے ایف فور کا وزن 28 ٹن ہو جاتا ہے ایف فور دوسرے ویمانوں کی تلنا میں 10 فیٹ لمبا ہے بہت بھاری ہونے کے باوجود ایف فور میک 2.2 پر اوڑ سکتا ہے اور 60,000 فیٹ تک پہنچ سکتا ہے ایف فور اپنے پنکھوں اور دھڑ کے نیچے 9 ہارٹ پوائنٹ پر 18,000 پاؤنڈ کی میزائلیں بم، بہاری اندھن ٹینک اور جیمنگ گیر لے جا سکتا ہے ہوایی یدھ کے لیے فینٹم چار ہیٹ سیکنگ ایم نائن سائیڈ وائنڈر مسائلوں کے ساتھ چار دوسرے ایم سیون سپیرو سیمی ایکٹیو رڈار مسائلوں کو لے جا سکتا ہے ان سبی خاصیتوں کے علاوہ فینٹم کو اتحاس کا شاید سب سے بہمکی یدھک ویمان مانا جاتا ہے ایف فور ہوا سے ہوا میں لڑائی ہوا سے زمین پر لڑائی اور ٹوہی اڑانوں کی بے مثال خاصیتیں رکھتا ہے ایف فور فینٹم کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ہی اسرائیل نے اپنے لڑاکو ویمانوں کو ہائی الیٹ پر رکھا ہے اب آپ اندازہ لگائیجے ایران اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کیوں کر رہا ہے کیوں اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے ایران نے اپنے مسائل شہروں سے دنیا کو چوکا دیا ہے فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ ایران مسائلوں سے گھاتک حملے کا پلان بنا چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے آدیش پر بنکروں میں موجود ایران کی مسائل بریگیڈ نے پوری تیاری کر رکھی ہے ایران نے بیلیسٹک, پروز اور ہائیپر سونک مسائلوں کو الگ الگ طرح سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے تاکہ اسرائیل کے ائر ڈیفینس سسٹم کو تبہ کیا جا سکے خاص طور سے آئرن ڈوم کو ایران کے مسائل سنامی پلان کے مطابق ایران اسرائیل کے تیلویو ہائیفہ سمیت دس شہروں کو تارگٹ کرے گا تاکہ اسرائیلی سنا کچھ سمھلنے کا موقع ہی نہ ملے ایران اپنے مسائل شہروں سے ایک ہی بار میں اتنا بڑا حملہ